موسیقی 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 بہت زیادہ دی نہیں ہے تو شیلی نہیں چلتی پاکستان چلتی ہے نہیں نہیں آرکا پیسے دے دیں بھی رہا کسیم سے واقعی پیسے دے دیں کتنا ریٹ ہوگا اندازل کم سے کم پنجاز سو 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 پیسے روی دے دیں کوئی کسی مینے لائے میری پیسے دیں دیں کوئی روی دیں دیں بچے نے میر بانی تا دی اگر آپ کا کاروبار افیکٹ ہوتا ہے سڑک بھی مسئلہ کرتی ہے وہ ریڑی والے کتھ جائیں وہ پیسے نہیں دکانوں کے بھائی بھائی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ریڑی والوں کے پاس دکان کے پیسے ہو تو یہ دکان کے پیسے کیوں نہ بیٹھے بھائی سب کچھ ہوتے ہیں نہیں کہ پیسٹی ہوگی نا ہوتی ہے اپنی مرضی سے کون ریڑی پہ کھڑا ہونا چاہیے گا پورا دن بھائی یہ بات نہیں ہے آپ دیکھیں نا کتنی شان سے بیٹھے ہیں پیچھے پنکھا چلویا ہوا ہے ریڑی والا کیسے بارہ گھٹے کھڑا ہوگا اتنا نقصان لازم ہمارے سودے بات جاتے ہیں میں سہولت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سہولت سے بیٹھے ہیں پنکھا پنکھا چلایا ہے ریڑی والا سارا دن برچارہ جون میں وہ باہر گھڑا دھوپ میں وہ کیوں کھڑا ہوگا اگر دکان کے پیسے ہوں گے اس کے پاس نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ کیوں ریڑی لگائے ہوتی ہے پیسے ساڑھی منڈی دے بندے رہے ہیں جیڑے بندے نے اڈیاں اٹھ کے بار ریڑیاں بار لو آئی ہیں اچھا یہ بات ہے ایتو ساڑھی وہاں سودہ داستر پہ گلوں نہیں کھڑنا بار ہونا پندرہ ویر پہ گلوں لے آجانا ہے اچھا اچھا اڈے ادھر کتھے لوگوں کے جو بار جا کے ریڑیاں لگا رہے ہیں آپ تو بھائی نیم سب کو جانتے ہوں گے کیسگر کونس ہے ریاض کونس ہے چودری کونس ہے وغیرہ 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 اچھا 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 یہی بات ہے یہی بات ہے منڈی آزر مہنگی یہ منگی ہے یہ بار منگی ہے انہوں نے ایک لائن میں گتھی سلجا دی ساری آگے ہیں بار منگی ہے نظر نہیں آدھی منڈی منگی ہے نظر آدھی بار منڈی میں کے سب یہ ہیں یہ نہیں ریڑیاں تو روز کی بنیاد پر بڑھتی جا رہی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ یہ دو ڈیڑھ سال میں زیادہ بڑھیں گے نہیں اس سال میں سب پیسے دے رہے ہیں پیسے مارچ میں شروع ہوا تھا اب جون میں تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ساری ریڑیاں نے پیسے دے رہے ہیں پیسے دے گے سوڈا لامنے نے اور چیزیں بھی مہنگی مہنگی آپ لوگ تو چلو پھر بھی کبھی 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 ریٹ لیسٹ پہ بیج لیتے ہوں گے ادھر تو بھائی ہم ریٹ لیسٹ پہ بیج لیتے ہوں گے وہ تو باسی جب رات ہو جائے سوڈے باسی ہم رکھتے نہیں ہیں وہ تو پھر نکالنا ہوتا ہے نا آپ نے نکال دیتے ہیں سبو نو مجھے دنی نا اس طرح ہو رہا ہوتا سبو نو بھائی ہم تھی آتے دس بھائی سودھ لگاتے ہیں یہاں لگا لیں چلیں چالی بھائی سستی ہیں مہنگی کوئی بھی نہیں ہے چالی بھائی ساڈر بھائی کلو کو سبزی مہنگی نہیں ہے یہ کچھ دن بعد بھائی ہوگی ٹماتر کو جب آگ لگے گی نا دیشی ہے نا آپ کھاتے نہیں ہیں ٹماتر جب پکڑا نا کیا پھر باتیں کریں گے آپ سے ٹماتر 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 � نظر نہیں آتا اب تو مہنگا مجھے ہوگی مجھے ہوگی یہ مسئلہ ہے یہ ہے جی صورتحال ہے بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں انتظامیہ کو چاہیے یہ نہیں ہے نہیں سوتا ہے گاہ کی نندر آ رہے ہیں کی کریے ساٹھرے پہ کلے بیچے نہیں نہیں لے رہے ہیں یہ میر بانی کو شہرے بارے گوڑے کو تاتی میں انتظامیہ کے نوٹس میں ہی ہے سارا بیسے نہیں آپ کو جو کر سکتے آپ کی بات بارہ حکام تک چلے گئی میر بانی ہے نہیں ہے بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں جی پھارہ عبر اکطار اسے پہ رنوٹس لے بڑے مسائل ہیں ان کو کنٹرل کریں بہت ساری چیزیں Ei آگے그래ٹ участقائی راہی وہ کہا ہے کاceracedes ی دہ ہے یہ انہ مجھوسیتcioشل به لو Крас کارreen موسیقی 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 کریں نا کیا کرتے ہیں آپ جو ریٹ لسٹ کے مطابق دیں جی کیا ریٹ لسٹ ہے اب فرس ٹیم میں میں آج آئی ہوں ادھر بزار میں آگے آئی نہیں تھی میں نے کہ میرے بیٹا کے سبزی بڑی سوڑے لائی ہو یہ تو فرض ہے آپ کا ریٹ لسٹ پہ بیچنا کسی پہ سام تو نہیں ہے نا ہی کیا رہے ہیں بھائی کیا لینا آپ نے بتائیں میں نے بینگن کیسے ریٹ کیا ہے بینگن ریٹ آج کا کیا ہے دیکھیں تو اسے کیا ریٹ آج 50 رپے کلو بینگن شام ہو گئی اب 50 کے تو نہیں رہے نا ہم بھائی تازر ہوتے ہیں فریکس ہوتے ہیں ابھی بولی سے لگ رہے ہیں یہ دیکھو کتنا سوتا ہے یہ سارا بولی اربی کس طرح ہے اربی 65 رپے سارا بے لو پانچ اور چھوڑ دی رہنے 65 رپے لو پانچ اور چھوڑ دی رہنے پانچ سارا بے لو جی بتائیں کیا لینا آپ نے مجھے نا آپ اس نہ کریں ایک لو بینگن لے دیں اور یہ دے دیں اربی دیں خود لیں اپنی پسند کا سوتا کوئی بات نہیں یہ نہیں میں نے کبھی چانٹی نہیں ان کی اپنی دین مذہب ہے جو دین ریٹ لس کے مطابق جی پچپن روپے پچپن ایک پچپن دو پچپن تین اللہ کرے یار ایک کلو بینگن لے لیں بھائی بینگن کی آپ آؤ بینگن کا ریٹ بتائیں پچاس روپے ہمارے پروڈیوسر ریٹ بتا رہے ہیں آج ساتھ ساتھ امیجن کریں آپ نوپت یہاں تک آگئی ہے اچھا ہاں جی ریٹ لس کے مطابق بھائی ڈسٹر پر بینگن کیسے 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 بیکن ہے یہ بھی اور یہ بینگن فٹ کچاس ہی لگا رہے ہیں تو ایک کلو یے بینگن بینڈی بینڈی پچپن ہے جی حضر صاحب مرمو بینڈی پچپن ہے پچپن ریڈ ہے کیا کہا رہے ہیں پلسنو نال ہے گیا پچوین جارہ پہ یہ داسگی تو ہوں ساٹھ کٹے ہو یہ نہیں ہے آپ پچپن دیں گے اسے زیادہ نہیں دیں گے میرمو مجھے کیا چاہیے آپ کو بینڈی بینڈی کس طرح پچپن ہے پچپن بینڈی بھائی ایک کلو کلو دینے بینڈی پیارے بھائی آپ ریڈ لیسٹ پہ بے کے بیچیں تو سارا کچھ بک چکا ہوتا سباہ ملو لے کے بیا گروہ ورہو سباہ ملو لے کے بھی دیا گروہ تینسور پہ تھی تھولیدی تیسور پہ تھی ساٹھر پہ دھولو خود پہ لئیے ہاں جی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریڈلیس بننے پہتے ہیں ہاں جی دے دے باجی کو دے نا یار کیوں نہیں دے ایک کلو پنڈی چلاؤ پلو کلو پنڈی یار پنڈی ایک کلو پنڈی نواز شریف جندہ بات ہاں نواز شریف پنڈی کلو چہاسی میں نے دے نیس کے ہاں دے دے آپ چہاسی دوں گی دو یار دو میں بہت خریب بنناوا ہاں جی میں بہت خریب بنناوا مانگ لیا کہ پچپنڈ بھنڈی یار پچاس مانگ لیا آپ گربت کا رونا رونے چروع گئے آپ کے پاس کترے کی پیسے ہیں آپ یہاں بھی نہیں سوٹ کار دو بی بیان 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 کہا رہے ہیں جی پیرا پر بینڈی دیں 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 آپ کو ملکہ سودا میں کھڑی سی لی ہوں کھڑی ہوں کھڑی ہوں کلو چلے ساتھ روے کلو پچپن بیٹا پچپن دھیان سے دیکھ پچپن 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 ایک پچپن دو پچپن ٹیم پچپن د دیں گی پچپن اس کے دیکھو پچپن 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 سو نہ جو پاکی ساری مینو پچپن دیں گی بڑا شاپر لگا دے ہیں ہاں ہاں دیتے ہیں لے کے جلدی سے ہاتھ پر بھول گے بس اتم کانی نواشی اور چاسور پہ گلو شاپر یہ چاسور پہ گلو شاپر ڈی سی آفیس میں انہوں نے سارا کچھ ڈال کے ڈی سی آفیس نکالا ہوا ریٹ بھائی میرے ڈالا پینڈ یہ کھڑے کیوں ہی لوگ اتنے زیادہ یہ دیکھیں کتنے ہو گئے ڈی پچاس کے ساتھ ساتھ ڈالا بھئی آر بھی کنے لائی جئے کلو بیٹھر بھی میں شکر و دوسرے میں شکر و اسکر و دوسرا میں شکر و دوسرا جانگی ہونگای بھائیں لے بھائی ہی لے بھائیب ھلو ہمامی ہی لے بھائی بھائی ہی لو ایک کلو بن گا Houston کیا ہے آہ dip کو ٹھんで کو Кرکلیٹ کرے ہیں لے جائیں ایک منی 8 1 5 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 ایک بڑی یار 65 55 کتنے ہو گئے ایک سو ستر 55 ایک سو بیس ہو گئے ایک سو ستر بیس اور دیتے بیس اور دیتے ٹھیک ہو گیا آپ کو خوش ہے آپ دیکھیں انتی ریڈ پہ بیچیں تو آپ کی لائن لگ جائے اسی ریڈ پہ بیچیں بھائی یہ دھرنا آپ ڈی سی آفیس کے باہر دیں 20 روپے لے لیں ابھی یہ 110 روپے سارے سوٹے نہیں ہیں میرے پاس سارے کو پاہل دے دو میرے پاس سوٹے میرے بیٹا وہ گرموٹ ساکر دی کرو آرہا میں آپ کو دے جاتی لے 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 ابھی دے جاتے گزر دے جاتے اچھا جی ہاں بھائی یہ کلو بھنڈی دے بھائی ایک کلو بھنڈی پہلے گلہ کر رہے تھے میرے کے پاس گاگ نہیں ہے آپ کہتے ہیں میرے دس آدھ ہیں ہے السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے جی شکر لے لگا سید ٹھیک ہے نا جی یہ بچا آپ کا فیر کہاں پھر رہے ہیں مالو بیٹا کیسے ہو آپ ٹھیک چل رہے کام جی وہ خوش ہو جی وہ کچھ مہنگا ملا یا سستہ ملا صحیح ملا صحیح ملا خیار رکھو اپنا ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا جی یہ کس طرح دیئے آپ کو آپ نے کہا ہے میں نے کہا ہے کیا ہے ریٹ جی ریٹ پہ ریٹ پہ ریٹ پہ خود بتایا خود بتایا آیا بات وہ کہہ رہے ہیں مرد پہ مرد پہ مطابق پانچ اور لے ان سے خود کیوں بتایا ساٹھ خود کیوں بتایا بینڈی لیں بینڈی دو ایک کلو بائی بینڈی دیں بینڈی دیں بینڈی دیں بینڈی دیں آجی ساب بینڈی کتنی چاہیے کلو بینڈی دیں بینڈی بینڈی ہاں بینڈی دیں بینڈی تازہ تازہ ڈالیں یار فریش بینڈی بھئی فریش 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 ٹھیک ہے بات نوازی نوازی بھائی چاہی رو پہ چلو ہوگی اچھا جی یہ چاہے کے پیسے یہ پچپن آگے ان کی طرف سے پچاس واپس کریں یہ پانچ اوپر ہے پیار سے پیار سے پیار سے بہت قدر نہیں کر رہے آپ کی آج ہاتھ میں ہاتھ میں پیسے پکڑائی دیں ہاتھ میں پکڑی دیں پہلے پریشان بیٹھے دیں خدمت سے پیش کریں ان کی مہاں 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 کیا خریدہ کیا آپ نے یہ سبزی لیئے پھلا ہے میں کچھ اور بات کرنا لگا ہے یہ دکان دارچان آستے آستے آگے آتے جا رہے ہیں اور یہ جگ ہے بلکل ایک درو کا بلاگ ہو جائے گی تو راستے کا بڑا مسئلہ بنے گا ان پر ذرا ہے کہ یہ اپنی جگہ پیچھے پیچھے رہے ہیں کیا خریدہ کیا کیا آپ نے ہم نے خریدہ جی یہ عربی ہے بتاؤں ہے کچھ کی رہے ہیں شملا میں بینڈی وغیرہ اچھا بینڈی کتنے میں ملی آپ کو کس نے لیے ساٹھ رکھا بینڈی ساٹھ رکھا ملی ٹھیک ہے ستاون اس کا ریٹ ہے کیا حال ہے آپ کے شکر کیا خریدہ آپ نے عربی ہے تنیا پوزینہ پیاز ہے تو آپ تو مباری کو آپ کو سب کچھ سستہ ہو گیا ہے بہتری آگئی ہے تقریبا ٹھیک ہے تقریبا ٹھیک ہے کچھ مہنگا ملا آپ کو نہیں سبزی اس وقت صحیح ہے باقی چیزیں باقی تو بہت زیادہ چیزوں زندگی صرف سبزی سے تو نہیں چلے گی نا باقی بہت آگ لگی چیز ہے نا آٹا وہ کام چلا گیا ہے گی پونے تین سور پہ کلو چلا گیا اس طرح بھی زرہ دھول کریں نا دو سو پنچتر پہ کلو گی ہے بہت چکی کا آٹا سیر پہ کلو لے کر کھاتے ہیں چکی کٹا بہت آگ لگی یہ چینی 100 پہ 105 روپے ایسے بکھلی بھنڈی کری تھی بھنڈی آپ نے بھنڈی نہیں لی ہے اصل میں یہ جو سبزی ہے جو نہیں آتی وہ سستی ہوتی ہے کیونکہ مارکیڈ میں آم ہو جاتی ہے سیزن ہوتا ہے نا اس کا آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں اس کو میتھی 1500 پہنے 200 روپے کلو اللہ اکبر 5 روپے کی گٹھی ہوتی تھی 10 روپے کی 800 روپے کیلو میتھی کا کیا ریٹ ہے 160 پہنڈ اوپر لکھا ہے سلگاری ریٹ ہی زیادہ لکھا ہے اس نے 500 روپے لگایا چلیں بہت چکے اے کدھر نوجوان میں یہاں سبزی لینے سبزی لینے آئے ہو کیا نامی آؤ کا احمد بھائی گھر میں اور کوئی نہیں سبزی لینے والا وہ میں ہوں کیا مطلب بڑا گھر میں تم خود ہی گھر میں رہتے ہو خود ہی دروازہ کھولتے ہو خود ہی باہر چلے جاتے ہو خود ہی گھنٹی دیتے ہو خود ہی سبزی لینے آجاتے ہو خود ہی پکاتے ہو سارا کچھ خود ہی کرتے ہو بھائی بڑا میں ہوں سب سے بڑے تم ہو بھائی بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں سارے تو یہ بھائی کس کا ہے یہ بھائی کپنا ہے آب nursing اب اب کی طرف ہے تجھوٹے بھائی بھائی وہ تجھوٹے آلم بھائی بھائی تو تجھوٹے پڑے دیو بھائی بھائی خود ہڈا ہے بہو ہڑی بھائی خود ہڈا ہے بہڈ آani ملک کا قانون کہہ رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے بائک نہیں چلا سکتے کانون سے اوپر ہو گئے تھوڑے سے اتنے بڑے ہو گئے کہ تھوڑے سے کانون سے بھی آگے جا گئے ہیں ہم مجھے سمجھائیں مسکرائیں نہیں مجھے سمجھائیں بھائی جگر مجھے بتائیں یہ کیا بات جب چلانے آ جاتی ہے پھر سال چلاتے ہیں بیٹا کسی دن تھانے والے لے جائیں گے تجھے پکڑ کے باہر نہیں جاتے یہ باہر ہی اور کہاں بیٹروم میں کھڑے ہو بیٹروم میں کھڑے ہو کہاں سے جاؤ گے یہ ادھر سے تو ادھر سے بارٹن پکڑ لیا پھر یہاں پہ نہیں ہوتے تو ہو گیا تو پھر بارٹن بتا کے تھوڑی آئیں گے کہ کہاں انہوں نے کھڑے ہونا ہے یہاں پہ نہیں آتا ہے بیٹا احتیاط کرو آپ بائک نہ چلاو کیونکہ آپ علی جی بل نہیں ہو ابھی کیا بائک چلاو سبزی ابا کو لینے بیجا کرو کیا خیال ہے کیا ابا بزی زیادہ ہوگی بزنس میں کام پہ جاتے ہیں نا جائیں کام پہ لیکن آپ کو بائک تو نہ دیکھے جائیں ہمیں کس دن ہڈی پسلی خدا نہ خاصتا تڑوا کے گھر پہنچے ہوگئے ہلمٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ہائیڈی گارڈ بھی نہیں ہے اور اس کے اشارے بھی نہیں ہیں دیکھیں بھی نہیں میرا بچہ کیا لینے کیا ہے سبزی آلو گو بھی لینے آلو گو بھی گو بھی کس طرح ہے جی آج کھول گو بھی ہے سارے پچوینجا ستوینجا سیونڈ فیفٹی سیونڈ پیسے ہے نا جی دیکھ لینا ہے ہے پکی بات ہے جی ابا کو کہنا مجھے بائک نہ آپ چلانے دیا کریں ٹھیک چوری آیا تو پکی بات ہے ابا کو پتہ ہی نہیں تو بائک چلاتا ہے اس طرح کیسے کر سکتے ہیں ابا کیوں تمہیں بھیجیں گے اتنی بڑی ٹرافک میں ٹرافک کونسی ہے بس چلانی آجاتی ہے جب پھر بھیج جاتے ہیں یہ تو تمہیں اب بھئی اب بتائیں گے گھر جاگے نیچے لگتے ہیں نا زمین پر پھر دے جاتے ہیں بیٹا ایک چیز قانون ہوتی ہے پونہ نیچے لگنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایٹین ایج جو بنائی گئی ہے نا اس کی بشمار وجوہات ہیں اٹھارہ سال بعد آپ میں ایک ٹھہراؤ تھوڑا ساتھ ہے جو آج اس عمر میں نہیں ہے تب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں کوئی امرجنسی میں آپ سسٹین کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں امرجنسی ہو جائے تو ٹھارہ سال سے اوپر کا جو لڑکا ہے وہ ذرا بہتر اسے سنبھالنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے ایسا ہی ہے نا جی کیا خیال ہے ایسا ہی ہے اس وجہ سے خیانون ہے نا ایک میرا بچہ تو اس کو اس طرح نہیں کرنا ٹھیک کجھ آنا کہا تھا ہمیں کسی کا ڈیپ اس لی توڑ ہو گئی اپنی تڑو ہو گئی بری بات ٹھیک خیال رکھو نا یہ تو خیال آپ نے ہی رکھنا ہے ضروری تو نہیں آپ کے سر پر بارٹن کھڑے رہے ہیں یہ خیال تو آپ نے رکھنا ہے نا جی چاہے بیف گو بھی پکاو چاہے مٹن گو بھی پکاو میرا بچہ چاہے چکن گو بھی پکاو چاہے دیسی ککڑ ڈال دو گو بھی میں لیکن جو مردی پکاو لیکن کانون کا اعترام بھی ضروری ہے آپ تو پڑے لکھیو شاب باش بہت اچھے یہ لادہ جی یہاں مزید آپ کو لادہ دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی آپ چانی اچھے کیا کوئی پیسے نہیں بچا مجھے آج میں بھری ہوں صبح میں آیا ہوں دس بجے سعودہ لیے سعودہ مجھے اچھا نہیں ملا آج میرا نقصان ہو گیا بہت زیادہ اور میں کیا کروں تم مجھے بتاؤ کیا نام ہے آپ کا ملک منیر بغوانپورا مہر دروسان اچھے مجھے بتائیں ملک صاحب کہ اتھانی اچھی ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہیں میں بھی فرصاہ دیریہ بھیا دوبائی کویت بحرین ورکنگ جاپ وہاں پہ اچھا تھیٹر تھوٹر کرتے رہے ہیں نہیں میں نے کام کیا ہوں لیکن آرٹسٹک آپ میں کوالٹیز زیادہ لگ رہی ہیں وہ اس لیے ہے کہ میں پردیش رولا ہوں جب چھوٹا تھا تو میں چلا گیا وہاں سے یہاں ظلفیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے یہ بات ہے نا کام سنائے کام کا شکر اللہ کا روزی مل گئی ہے یہ بھائی لوگ بیٹھے ہوئے انہوں کا زیادہ سوڑا تھا میرا تھوڑا تھا یہ بھگ گیا میرا میں جا رہا ہوں بگا چیزیں مہنگی کیوں ہو گئی بس یہی پیچھے سے جب کام آئے تھا تو میں گئی ہو جائے گی پیچھے تھیزادہ آگیا میں گئی ڈاؤن ہو جائے گی یہ بات تھا دو تین دن بہت تیزی رہی ہے اب جو کچھ آیا زیادہ آیا تو کام ڈاؤن نارمل ہو گیا نارمل ہو گیا دوبارہ تیزی آئے گی دوبارہ تیزی آئے گی اب تقریباً بیچ دن کے بعد جب یہ بھارشی آئیں گی نہیں نہیں جب بڑی اید آئے گی اوہ نو یاد نتنگ ایبریتنگ بڑی اید کیا کرے گی بڑی اید کو تھوم اور ازرک چلے گا تمہاتر چلیں گے وہ مہنگی ہو جائیں گے نا وہ مہنگی ہو گا سب دی مبضی جو نیچے آئے گا بڑی اید پر تمہاتر کا ریٹ کیا ہوگا ذرا بتائیں ہندر اید ہو جائے گا زیادہ ہو گا وہ ہستہ سے چل جائے گا جب باہر سے آئے گا اور لیسن کتنا ہوگا یہ ڈائیس ہو جائے گا اب کتنا ہے ایک سو اسی ہے اسی ہے اور ادرک کتنے ہو جائے گا ادرک تقریباً جائے گا چھے سو ساس سو جائے گا ہائے 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 ملک صاحب دیکھ لیں اور اتنے بڑے تہوار پر چیزیں ڈاؤن جانی چاہیے تو باہر سے آ رہا ہے نا یہ چہنے سے آ رہا ہے ایک نمبر ہے ادرک اور تھوم یہ چہنے کیا اس لیے یہ دور سے آتا ہے کرایا ہوتا ہے نہیں تو ادرک اور تھوم جو ہے یہ صرف اید کے دنوں میں کیوں پڑھتا ہے بھائی بکرے کھانے آن دنوں میں ان دنوں میں تو ان دنوں میں تو امپورٹی ہو رہا ہے نا یہ بات ہے کہ گوشت کھانا ہوتا ہے ہر آدمی نے یہ بات ہے گوشت تو لوگ بچارے مزدور کہاں کھاتے ہیں وہ غریب آدمی بوکھا نہیں مرتا کھاتے جاتا ہے کئی نہ کئی سے کھاتے جاتا وہ مانگ کے کھالے یہ سارے مزدوروں نے اگر یہ بات سن لینا تو انہوں نے آپ کے خلاف کٹے ہو جائے کچھ نہیں کہتے انہوں نے یونین بنانا نہیں آپ کے خلاف یہ چھوٹی پوپو کا لڑکا ہے یہ بھی کوٹی رہتے ہیں یہ بات ہے نہیں 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 یہ بات نہیں کرو اچھی بات کرو بیٹا بچہ ہکیڑیا ملک سب اوکے don't care no problem thank you thank you thank you ملک سب don't care you're brother پانی بینے بتاو thank you thank you ملک سب مجھول رہے مجھول رہے ملک سب نیرٹ کرے میرا thank you thank you all the best سبتہ لگے کڑی سبتہ لگیں کڑی سبتہ لگھی سبتہ لگے سلط کارتے ہیں کہ کرونا دے دو جائے نو کرونا نو کچھ سستا ہوا کچھ کچھ بھی نہیں سستا کی سستا دسو دے سینہ پیاد پوچھ لو ہے ہری مرچ پوچھ لو پنڈی دیکھیں پچپن روپے مل رہی ہے پنڈی کھاندہ کون کرمی جی جڑی نہ کھانا لی سبزی گلیاں سڑیاں خیرے دیکھو نا کھانا لینے جڑے ویر پہ کلو تیر پہ کلو خیرے لو کانے کھانے نا اللہ دا خوف نہیں گیا سبزیر آدم دے بیچے پتہ نہیں آدھا دے کیا حال آپ کو آئی صاحب سمجھ آتا ہے ساڑے کو کوئی آدھا حال نہیں نظر آندہ پیاد کچھ بھی ناکر آپ نے کچھ کریدا پھر روٹی سستی ہے پاہی لیا یادہ کلویاں پھلیاں پھلیاں لیاں آنجی اس اسی روپے دیاں دکلو کلو وہ بھی بلکل برا حال ہے دیکھ لو تاڑے سامنے پورکی لئی اید کے قریب ٹھوڑی اید کے قریب ٹھوڑی اید کے قریب ٹھوڑی اید کے عید کے قریب ٹھوڑوڑی پکڑا جانا آپ سے پوچھ می نی پکڑے جانے پکڑے کے جانے اللہ لو جڑے دا سرکالو صاحب جلو چالی نیز انہی بچے 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 کام کرتے ہیں جی ہنڈیا میں کیا پکاتے ہیں آج کل کیسے سرکٹ چلا رہے ہیں پھر یہ بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل جی آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے ہو گئے آپ اس چکر میں آپ نے پریشانی اور لی تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے پریشانی نہ لینا کبرستان بھی نہیں بہت جگہ ہوتھے بھی نہیں ملتی ہو بھی بیس آر بیاں کبردہ مانگتے ہیں مرنہ کٹا تھا سوکھا بیس آر بیاں کبردہ اگل آگے پہ ہے تفلاؤں نہیں تھے انہوں لے جو کار جاگے اگل آدھو فاندھے لوڈ نالی جو روڈ دے جو مرضی کار جاگے دیکھے 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 اللہ کھے دیکھے 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 اللہ کنے ناا ساڑے لوڈ کار چکڑیاں کبرستانی ہیں جگہ ہمچ ہیں انہوں روندے ہیں انہوں نے یار کم سو کم ساڑا غریبان ہے تھی کیا دل پھر ڈالنی پڑے گی آگا تو ڈال کے ڈی ساسی چندیاں دیو خور مہنگی ہے کیا نام ہے آپ کا شفیق بھائی سب خیر ہے نا بڑا گیا تو سستا ہے بڑا تو آپ مہنگا دگا رہے ہیں جانو داسنے سستا ہوئے گا پہنو جڑا موٹا ہے ہے موٹا وہ وڑا سستا ہے آپ چاچے میرے کو دیکھیں چاچا پریشان آلے پہلے اور کتنا پریشانی سے وہ گھر جا رہا ہے دکھائیں چاچا کیمرمین صاحب چاچا دکھائیں میرا اچھا وہ پریشان ہو جکے گھر جا رہا ہے اپنے اوپر ان کو ہارڈ ریک کرنے والی قیمت بتا دی ہے آپ کی بات مانتا ہوں ہمیں یہ آٹھ سو رپیکہ ملے ہے بھائی ریٹ لسک کی بات کر رہے ہیں بھائی ریٹ لسک کی بات ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ریٹ لسک کی بات ہو وہ انتظامیہ ساری آگئی تو کیا بننا ہے پتہ ہے نا جی 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 فیر بھی دے گی جرمانہ بھی کر رہے ہیں بھائی 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 رہے ہیں پہلے ڈھیر سارے پیسے لینے تھے نہیں نہیں پہلے کہ اتنے پیسے کیا کریں زیادہ آپ منڈی آنے کے لیے پیسے زیادہ چاہیے بلکو تو زیادہ چاہیے لیکن ہزبے ضرور چیزیں لینی چاہیے نا مہنگائی ہے تو اس کے مطابق میں نے سٹاک نہ کریں لیکن تھوڑے سے پیسے لے کے آنے ساتھ بلکل ایسے ہی ہے پیسے لے کر آئے ہیں تو پتہ ہی لگے یہ ادھرک ادھرک نہیں ملنا ملنا بڑی عید پہ ہم نے پہلے ان لوگوں نے سٹاک کر لیا پہلے نے ان لوگوں نے سٹاک کر لیا جی پہلے ان لوگوں نے سٹاک کر لیا کچھ سستی ہوئی چیزیں نہیں چیزیں تو سستی نہیں ہو رہی بارے یہ ہے کہ مہنگی ضرور ہے آلو تھا آلو ہی مہنگا کرتی ہے صرف پیاس تھوڑا سن کا وہ ہے سستہ باقی ٹیمارٹر سستہ ان دنوں ریمیر سستی ہے باقی یہ ان چیزوں میں مہنگی ہوتی تھی یہ چیزیں سستی ہیں بیپوسی مسالہ جات جو مہنگی ہو گئے مسالہ جات مہنگی ہے سبزی مہنگی ہے اور وہ آپ یہ کہہ لیں آلو مہنگا ہو گئے 22000 و могу بجٹ ٹاکڑانی پہ sealے ہی بجٹ نہیں ہو سکتا ایسے ہی بائیس ہزار بجٹ ہوں تو نام ممکن ہوں بچوں کا تعلیم کا خرش ڈالیں ڈود کا خرش ڈالیں nego بجلی کا خرش ڈالیں راشن کا خرش ڈالیں مکان کر deny ڈالیں تو آپ مجھے بنا کے بتائیں بجڑ نہیں بن سکتا نہیں بنتا نہیں بنتا ناممکن ہے ناممکن ہے بلکل ناممکن ہے وہ اس لیے کہ پیسی نہیں پورے ہوتے تو کیا بندہ لے گا یا سکی کالے یا گوشت کھانے کی تو امیدی نہ رکھے نا بلکل ہی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ غزائی ضرورت میں آپ کا پروٹین لینا کتنا ضروری ہے گوشت لینا کتنا ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے نہ ہونے پہ بھی ہے پہلے کلو لے کے جاتے تھے پائیہ پائیہ میں گزارہ ہو رہا ہے ایسے یہ جس دن ان کو موگا ملتا تین چار کلو گی کا ٹھا کھا جاتے ہیں نہیں جہاں سے پھر ان کے سید کے مسائل خراب ہوتے ہیں بلکل بلکل لیول پڑتا ہے اور یہ یہ بلکل خیار کریں بہت شکریہ ہوگا سلام علیکم سید کیسی ہے شکر ہے بٹا میرا خیال ہے بہت کچھ سستہ ملا ہے آپ کو سارا کچھ ماشاء اللہ شکر ہے کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں بیٹا اللہ خیار کرے جو کھانا وہ بیٹ تو بڑھ نہیں ہے نا گھی بھی سستہ ہو گیا آہ چینی بھی تھوڑی سستی چینی بھی سستی ہو گئی دو روپہ سستی ہو گئی چینی آٹا بھی آمدللہ اللہ خیار کرے فری ملنا شروع ہو گیا اللہ میں زندگی کرے بس بیٹا اللہ سب کی زندگی کرے زندگی ہو گئی سب کچھ کھائیں گے مہنگائی نے کوئی بڑھا تنگ تو نہیں کیا نہیں آپ کم صحیح ہے اچھا کہاں بہت پہلے سبزی مہنگی تھی آپ صحیح کا خیال بھی رکھتے ہیں ہاں جی شکر اللہ بیٹا کیا ہے ٹینشن ہے اور کیا سید کیا سارا بچے بچے کو خدمت کرتے ہیں آپ کی کی کوئی نہیں کرتے ہیں شکر اللہ بچے خدمت کرتے ہیں ہمیں کو ٹینشن نہیں سلیپر سلوپر تو نہیں پھیرنا پڑتا ہوں نے نائی 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 بیٹا آپ کی طرح بچے میرے بغیر سلیپر کے فٹ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تیوننگ رہتی ہے صحیح رہتے ہیں میرے بچے ہفتے بعد تیوننگ تا نہیں کرنی پڑتی نہیں نہیں کان سے پگڑ کے اٹھا رہی ہوں نہیں وہ سیل کرنے جاتے ہیں ہفتے کے دن میں کہا جاؤ جاؤں آپ کو لے کے جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں خود نہیں جاتے ہیں ماں جی پھرا پھرا کریں کیوں نہیں پھرتے آپ نہیں بیٹا میری بیٹیاں ماشاءاللہ گھر پہ تو گھاری رہتی ہمارے لوگوں کے لئے آپ پھرتے ہیں ہمارے خزمت کرنے کے لئے پھرتے ہیں ہمارے خزمت کرنے کے لئے پھرتے ہیں تھوڑی بہت ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی دے کامیابی تلہ پاک اور اچھا موڑا ہے بہت شکریہ 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 کیا نام ہے آپ کا ساجد ساجد بھائی آج تو آج پکڑی نہیں جا رہے کس طرح گیا کس طرح ہے بیس روپے کلو بیس روپے کلو بیس روپے کلو کیوں بس سستہ ہو گیا نا منڈی میں مال شام ہو گئی تو آپ نے کہا نکالنے بس بلکل ایسا ہے جاتا رہے گا جی بلکل لوگ پھر شام کو شاپنگ کرنے آیا کریں یہ تو زہری بات ہی ہے شام چیزی بیچیں گے سبح فرشد ملے گا نہیں یہ جب آپ نکال دیتے ہیں بیس کے حساب سے ابھی یہ سنتالیس روپے کا ہے جی جی سنتالیس ریٹ ہے نا جی سنتالیس ہے تقریبا ریٹ اس کا تو اگر یہ سنتالیس کا ہے ابھی بیس کا جب بیچ رہے ہیں تو نقصان نہیں اٹھاتے نہیں نقصان نہیں ہوتا یہ بیس کا یہ آپ سارا دن مہنگا بیج بیج کے نقصان پورا کر لیا سارا دن اپنے ریٹ پر بیچا ہے وہ اپنے ریٹ کیا تھا سنتالیر بھئی؟ نہیں 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 اسی ریڈ پہ بچھا چالیر بھئی نہیں اچھا آپ ایک فیور کریں جیس ایک خدمت کریں عوام کی جی جی آپ ریڈ تو سہی بتا دیں یار بھئی ریڈ اونسہ آپ کے سر پہ ککڑا ہے یار ریڈ ہاں رہا چالیر بھئی ہوتا ہے بے سکر یہ اس ٹائم جو آنا یہ سستا مال ملتا ہے اس ٹائم آپ سستا بے جرے ہیں یہ ثابت ہو رہا ہے آپ سوپر ٹائم سنتالیس بھیجتے رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا نہیں ہم بیسکلی سوپر ٹائم مہنگے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ سوپر مہنگا بھیجتے ہیں 50 سے اوپر چلا جاتا ہے ساڑ تک نی نی ساڑ تک نہیں 40-45 تک 50 سے اوپر 47 تو نہیں ہوتا نہیں ہوتا 50 سے اوپر تو 60 ہوگا دیکھ لینا یار اور سب شیخ ہے رہتے کہاں ہیں آپ منڈی میں یہ منڈی میں جہاں مردی رہ لیں نہیں ویسے کہاں ہے فیملی کہاں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں ہاں جی جاتے ہیں کتنا خوبصورت دل آگا ہے نہر پہ بیٹھے ہیں کبھی اتھر ہاں جی بیٹھے ہیں مسلی مسلی بھی کھائی اس لائے سے کبھی کھائی ہم خوش رہو خوش رہو گھر پیسے پیج دیتے ہو ایزی لوڈ کروا دیتے ہو نہیں چیک بک پہ بیٹھے ہیں کون میں ڈالے تھے ہیں بھائی نکالے تھے یار امیر آدمی ہو اور تمہیں کہ چاہیے شکر اللہ باقی صاحب ٹھیک ہے زبردست تو مہنگائی کا کوئی حال بھی نکل سکتا ہے ابھی تو بیسکلی مہنگائی ہے نہیں اتنی سب سے زیادہ آپ کو مسئلہ ہے کیونکہ آپ باہر کے شہر سے آئے ہیں جی بلکل تو سب سے زیادہ مہنگائی آپ کو فیز کرنا پڑتی ہے ہاں بلکل سب سے پہلے مہنگائی کا سامنے ہی آپ کرتے ہیں ہاں جی بلکل تو پھر تو بیسکلی اس ٹائم جو ہمیں نا سمان سستہ مل جاتا ہے اسی وجہ سے ہم اسی ریڈ پہ بیجھ دیتے ہیں پانچ داستر پہ اپنے راہ کے نام بیجھ دیتے ہیں بکرے بکرے لے لیے مجھے لگتا بھائی نے عید پہ ہاں انشاءاللہ بلکہ ویڑا کرنا مجھے لگ رہا ہے بچے ہی نہیں دیکھا مجھے تمہاری ہسی سے لگ رہا ہے جتنی تم خوشی سے بتا رہے ہو نا سارا اس گھر تو نوٹوں کی تھدی پوری تم نے سائیڈ پہ کر لی ہم آپ کو بھی آسرہ کروا دیا کہ اس دبا بیڑا چلے گا قدو میں نے بیس روپے میجھ دیا ہے مادی کے لاد زرہ دیکھ لیں ایک نظر مادی کے لاد کیا ہے کیا نام ہے آپ کا منان آپ کا کس کلاس میں ہے آپ تو آپ کو سکول سے چھوٹی ہیں جی کس وجہ سے کرونا وائرس کے وجہ سے ٹیچر نے کیا کہا تھا گھر بیٹھنا ہے جی تو آپ گھر بیٹھیں ہیں وہ ہم شوپنگ کرنے آئے تھے تھوڑے تھے شوپنگ بابا کر لیتے آپ نے کیا کیا ہے بابا علووں کا ایک تھیل آگے ٹھانگ لیتے آپ کو تو گھر میں سمجھانا چاہیے آپ اولٹا خود پوائلیشن کر رہی ہیں آپ بتائیں بھئی چھوٹی ہے کس وجہ سے ہوئی تھی کرونا وائرس کے وجہ سے آپ بیٹا بہر پھر رہے ہیں بس یوپنگ کرنے تھی بیٹا بائرس سے بچنے کے لیے گھر بیٹھنا ضروری ہے بچے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے ہیں تو ہلکی بھول کی اوٹنگ کروانے کے لیے گھر سے نکلیں منڈی سہاد ہی ہے مارے یہ ہلکی بھول کی اوٹنگ ہے ڈیل لاکھ بندہ ادھر اس وقت موجود ہے ان کے تو ہم نہیں بات کرتے ہم تو اپنے دیکھ دو بچوں کو لے گئے آپ بیونی میں شامل ہیں کیا حال ہے کتر بچوں کو لے کے پھر رہے ہیں بچوں کو خدا کا خوف کریں بچوں کو گھر بٹھائیں بچوں کو چھوٹیاں ہوئی ہیں کس وجہ سے چھوٹیاں ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تو کیوں نہیں گھر بٹھائیا سمان بھی تو لے کے آنا نام مشکل ان کو کچھ ہو گیا کون ذمہ دار ہوگا بچوں کو اپنی فیملی کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں میرا کیا جانا ہے آپ کی اپنی فیملی بچوں کو ایسی بس آہوٹنگ بات یار کو خدا کا خوف کریں سارے سلیو لیس بازوں ہیں ان کے بندے کو نکل جانا چاہیے جب ساری چیزیں سیف ہے یہ سیفٹی میرد ہے ایک ماسک بس ٹھیک ہے خدا کا خوف کریں کیا حال ہے بچے کا کیا نام ہے ریان ریان کو لے کے پھر رہے ہیں آپ کرونا وائرس چل رہے ہیں پوری دنیا میں اتیاد کریں ماں جی یہاں بھی بچیاں جی ٹینٹ کے پیچھے اسلام علیکم جی پیارے بھائی کیا آل ہیں ان کو کہاں لے کے پھر رہے ہیں زد کر رہے تھے لے آئے بھائی آپ پاپا آئین کے تو زد کریں تو بچوں کے لے جاتے ہیں مجبوری تھی کیا مجبوری جد کر رہے تھے رو رہے تھے منڈی ہیں بس پانچ میں ان کی صحت بڑی ضروری ہے بڑی ضروری ہے صحت پتہ ہے دنیا اس سے لڑ رہی ہے کھاپ رہی ہے آپ بچوں کے لے کے گھوم رہے ہیں بہت بڑی وائلیشن ہے آپ کے اپنے لئے جی جی بلکل ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں کے صورتح آلہ جی آپ کے سامنے یہ چھوٹا بچہ مزدوری کرتا ہوا کوئی اس کا پرسانے آل نہیں ہے بہت سبزی لینے آئے تھے مطانق کر رہے تھے کہ ساتھی جانا میں نے کہا چلیں آجیں میری جان خطرے میں ہیں بچے کرونا وائرس کی وجہ سے جی ماسکو کہہ رہا تو بنائے ہوئے ہیں یہ کافی نہیں ہے ان کے لئے ان کا گھروں میں رہنا کافی ہے ٹھیک ہو گیا جی لے کے لئے بہت آپ کا شکریہ خریداری کر رہے ہیں کچھ ملا بھی ہے یہ بیٹا بیٹا آپ کا جی ان کو گھر بٹھاتے سامنے رہتے ہیں بھی لے کے ہیں ان کو سکول سے چھوٹیاں ہوئی ہیں کیوں کیوں ہوئی ہیں لاکڈاؤن کی وائس ہوئی ہیں تو آپ بھر بھر پھر رہے ہیں سکول نے کہا کہ بیٹا تعلیم کا حرج کر لو گھر بیٹھ جاؤ اببہ کہتا ہے نہیں پتر منڈی چلو منڈی چلو بچے کو ساتھ لکھے کچھ ہلپیاں گھر پکڑنے کے لئے دو چکر بھائی لگا لے آپ نے افغانستان جانا ہے موٹر سیکل پر اور میں ہی جانا ہے سستی نہیں کی کیا ہوا ہر چیز مہنگی کی کوئی چیز نہیں سستی سستہ کچھ نہیں ملا کوئی سستہ نہیں دادہ کوئی چیز نہیں بھائی سب مہنگگی ہیں چیزیں ہر چیز مہنگی ہے شکر بہت مہنگائی انہوں نے کر دیئے لوگ ساتیس ویمو لے اکڑا بیس ویوی چیز بہت مہنگائی کی بھی یہ خاص اور بہت زیادہ مہنگائی کیا نام ہے آپ کا بابر بھائی کام ہو گیا سارا مکمل تھاک کے بیٹھے ہیں یہاں بھی رہتا ہے کام مزدوری رات نو کر رہی دی اچھا آپ رات کو مزدوری کرتے ہیں کیا سارا دن لوڈ کرتے ہیں کتنا ملتا ہے آپ کو آٹھ ریپی جاڑی ایک بوری جاڑی پہی آٹھ ریپی ایک بوری کتنی بوریوں اتارتے ہیں گڑی دے بے چون ایک چو بھی دو سو بھی دو سو پنجا آئر نی ہوندی گڑی دے کتنا بن جاتا ہے چار پانچو کم ہے یار چھ سات بندے ہوندے نی دو گڑیاں آگئی ہیں تین چار سو بڑیا سارا تین تین چار چار سو روپی بس ایک دن کی دیاری کیا اس کا تو کچھ بھی نہیں بنتا کھرچہ ہی نہیں پورا ہوتا نہیں وہ تو آپ کا کھانے کا کھرچہ نہیں پورا ہوتا اگر آپ کندے نے بیونتی روٹی چاہ کار دیتی اگر آپ تین چھ سات بھی روٹی کار دیتی انہوں نے مزدوری کا یہ بتا ہو ہے مزدوری نہیں بتای نہیں دیکھے نا آپ ڈھنگ کی کھانا کھائیں نا ڈھنگ کا کوشش کر کے تو یہ ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا چار سو کا ڈیڑھ سو ایک تو دار ملدی ڈیڑھ سو دو روٹیاں دار وہ تو میدہ اخراب کرے گی آپ کا ہوئی نا دال دی دھیڑ ڈال ڈال کے انہوں نے پتے نہیں کس طرح کی بنائی ہوگئے ایتا مسئلہ نا بھی ان کیا کرے ہیں نا مزدوری کاری دی رات نو راتی بارہ ایک واج اندھی گھڑی تو کون سا علاقہ آپ کا کمالیا اتنی دور سے کمالیا کا تو لیلے بڑے مشہور ہیں لیلے خدر مشہور ہے لیلے کتو مشہور ہے ہاں ہاں کمالیا کے قربانی کے جانور بڑے مشہور مزدوری کار کے چالے بھی مزدور کے حالات آپ کے سامنے ہیں مزدور جب مزدوری کرتا ہے خون پسینہ اپنا بہاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ تین چار سو روپے کمالیا کے اس کا کیا کرتا ہوگا کیا کھاتا ہوگا کیا پیتا ہوگا کیا پہنتا ہوگا بہت بڑا سوال یہ نشان ہے یہاں تو بائیس ہزار نیٹ کیش آپ کے پاس ہو تو اس کا مہینے کا بجٹ نہیں بن سکتا امپوسیبل ناممکنات میں سے ہے کہ بائیس ہزار روپے ایک بندہ کماتا ہے لیکن جس طبقے سے ہم مخاطب ہیں وہ بائیس ہزار بھی نہیں کماتا چند ٹکوں سے اپنی زندگی کا گزارہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو صرف دھکا تھوڑا سا لگایا ہوئے یہ مہنگائی کا عالم ہے مارکٹ میں یہ حالات اور ادارہ جو شماریات ہے اس کی مہنگائی کی جو شرح ہے وہ درست ضرور ہوگی لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس سے زیادہ سنگین اس سے زیادہ محلق اور اس سے زیادہ خراب ہے فادشہ باز خان کو سنگھ پورا سے اجازت دیجئے حالانہ کی پاند